بھاچپا کے جو بیدھائی کے بھورنج بیدھان سواق شیطر سے وہ بھورنج کا جو سیویل ہاسپیٹل ہے اس کو لے کے دوش پرشار کر رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں جہاں جاری ہیں کہ اس کو اپگریڈ نہیں کیا گیا اس کو لے کے مجھے بات کرنی تھی یہ سارا سار جھوٹ ہے اور اس میں کوئی سے چاہی نہیں ہے ہیمارچل پردیس سرکار نے اکیس فروری دو ہزار چودہ کو ایک عدیس اوچنا جاری کر کے اس ہاسپیٹل کا درجہ سی ایچ سے بڑھا کر سیویل ہاسپیٹل کیا ہے نئی پوسٹیں بھی دی ہیں اور فیفٹی ویڈیٹ اس ہاسپیٹل کو کرنی کی عدیس اوچنا جو ہے وہ سرکار نے جاری کی ہے دراصل جو بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائی کے ہیں برطمان میں وہ ان کو نہ راجنتی کوئی سمجھ ہے نہ کوئی راجنتی کو ان کا کوئی ویزن ہے نہ بکاس کو لے کے ان کے من میں کوئی یوجنا ہے نہ ہی وہ ان کی کوئی اس چیز میں روچی ہے وہ ٹھیک ہے جیت کے اس کے لئے ان کو بتھائی دیتا ہوں لیکن دوش پر چال کر کے زیادہ دیر تک راجنتی نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کو بیدھائی لوگوں نے چونہ ہے اور بیدھان سبا کے چناب پھر سے آ رہے ہیں چھے کمینے ان کو ہوگے ہوگے بیدھائی بن کے تو ان بیدھان سبا چنابوں میں یہاں کی جنتہ انیل دھیمان سے چھے مینے میں انہوں نے بطور بیدھائی کون سا تیر ہوا رہا بھورنج بیدھان سبا اکشیتر کے لئے اس کا حساب بھی مانگے گی اور جاننا بھی چاہے گی ان سے کہ پچھلے تیس ورشوں میں جو یہاں بھارتی جنتہ پاٹی کا لگتار ساشن بھورنج بیدھان سبا اکشیتر کے اندر رہا ہے پچھلے دنوں آئی ڈی دھیمان جی نے آئی ڈی دھیمان جی ان کے پتر انیل دھیمان جی نے ایک گیاپن کچھ کارے کرتاؤں کے ساتھ ملکے اس ٹیم صاحب کو دیا جس میں انہوں نے پتایا کہ بھورنج بیدھان سبا اکشیتر میں کوئی بھی کاس کا کام نہیں ہوا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو گیاپن انہوں نے دیا وہ ایک طرح سے اپنی ہی ان کی ناکامیوں کو پرلکش کرنے کا ایک ڈاکومنٹ تھا کیونکہ پچھلے تیس ورشوں سے لگاتار بھارتے جنتہ پارٹی اور دھیمان پریوار ہی اس ویدھان سبا اکشیتر کا پرتیز تو کر رہا ہے اگر یہاں کوئی بکاس کو لے کے کمی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ان کو اپنے اوپر لینی چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھورنج ویدھان سبا اکشیتر میں جتنا بھی بکاس ہوا ہے بھورنج ہیڈکورٹر کا بھی اور پورے ویدھان سبا اکشیتر کا بھی تحتیوں کے اوپر ادھاری تھا کہ سارے کے سارا جو بکاس کے کام ہیں وہ کانگرس پارٹی کے سیشنکال میں ہوئے ہیں ماننے موکہ منتی ربیر فدر سنگی کے عشیرباد سے ہوئے ہیں اور بہت سے کام میرے مادیم سے بھی اس ویدھان سبا اکشیتر میں بکاس کے جو ہیں وہ سمپن ہوئے ہیں تو اس لیے اس طرح کا پرچار جو ہے وہ کرنے کی بجائے ڈاکٹر انیل دھیمان کو سمسیوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ان کے اوپر بات کرنی چاہیے اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں بطور ویدھائی ان کی یوجنا کیا ہے اس ویدھان سبا اکشیتر کے بکاس کے لیے اس پہ ان کو چرچہ کرنی چاہیے اور دوش پرچار سے راج نیتیل دیر تک چل نہیں سکتی